بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس آج ہم اپنے بیورس کے لئے بہت ہی بہترین فش فرائی پکوڑا کی ریسپی لے کر رہے ہیں بہت ہی مزے کی یہ آتیاروں نے ملی ہے اور اسی طرح مزے لے لے کے کھانے والی ہے بنانا اس کا بہت زیادہ آسان ہے تو آج ہم اس کو بنائیں گے نیشنل مثالے میں تو یہ ایک کلو ہمارے پاس مچھلی ہے چار لیمن کا جوس ہم لے گے اور اس سے بروسٹ مثالہ کا اس میں استعمال کریں گے اب لیمن جو چار ہمارے پاس ہے اس کو ہم اس طرح سکیس کر لیتے ہیں اس کا جوس نکال لیتے ہیں اور مچھلی کو اچھی طرح یہ لگا کے تو اس کو اُلٹ بُلٹ کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح اس کو یہ جوس لگ جائے اب یہ مثالہ جو ہے یہ تین حصے اس کے اوپر ہم اس طرح سپریٹ کریں گے اور فش فرائی جو مثالہ ہے یہ دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے اس سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں مثالوں سے مل کر اور لیمن جو سے مل کر بہت اچھی سی اس کے کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم تیل جو ہے اس کو ہم نے ہائی گرم کر لیا ہے اور پھر اب اس کو میڈیم لو فلیم پہ ہم اس میں پکوڑا شامل کریں گے آہستہ آہستہ اس کو فرائی کر لیں گے ہائی فلیم اس لیے نہیں کہ ہائی فلیم پہ یہ جل جائیں گے اور لو فلیم پہ یہ آہستہ آہستہ اچھی طرح اندر تک کوئے کوک ہو جائیں گے یہ ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے اسی طرح دوسرا بیچ بھی ہم اس طرح فرائی کر لیں گے تو ہمارے آج کی یہ مچھلی پکوڑا کی یہ جو ریسپی ہے بہت ہی بہترین تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا بہت ہی مزے کی یہ بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت کم وقت میں یہ فرائی پکوڑا جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ تیار ہوئی ہے اور جب آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے کہ بہت کم وقت میں اتنی مزے دار اور ٹیسٹی یہ ریسپی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اب ہم نے زیرے والی دہی تیار کی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس کیجب اب ہم لیں گے جیس کو مزے لے لے کے کھائیں گے بہت ہی مزے دار یہ تیار ہوئی ہے یقیناً آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے گی دیکھنے میں بھی بہت مزے کی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہے تو پلیز ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ